موسیق خدا ہم نے آپ کی سلامتی ہو پروگرام آزہر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ رونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزنامہ ناظرین آج نیشنل نیوزنامہ کے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ڈسٹرک ملیر ارشد رحی صاحب اور وہ پپل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور پپل پارٹی کے وہ انفرمیشن سیکرٹری ہیں کراچی میں اور آج وہ نیشنل نیوزنامہ کے سٹوڈیو میں ہیں ان سے باتچیت ہم کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ پپل پارٹی کیونکہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں جو رول کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور خاص کر کے میں ارشد صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ اس تمام الیکشن کو اور یہ سارے سنیریو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو آئین ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں ارشد صاحب سب سے پہلے تو سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کراچی سے جب لہور آئے ہیں تو نیشنل نیوزنامہ کے سٹوڈیو میں بھی آپ آ گئے تو آج کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا جو ہے وہ کافی زیادہ چرچہ ہے اور ایک اہم سوال جسے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چیر میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں در لہور میں تھے اور ہم نے سنا ہے وہ پنجاب سے بھی الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خداوند کی ذاتِ اقدس کا اس کے بعد نیشنل نیوزنامہ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا حرون صاحب کا فرانسیس صاحب کا اور جتنے بھی دوست ہیں یہ جب بھی ہم لوگ آتے ہیں یہ ہمیں یاد کرتے ہیں ہمیں عزت بخشتے ہیں یہ پاکستان کا مقبول ترین نیوز چینل ہے ہمیں خود بڑی عزت محسوس ہوتی ہے کہ جب نیشنل نیوز نامہ میں ہم لوگ حاضری ہوتی ہے ہماری اور یہاں پر پروگرام کر کے باعث فخر بھی ہے اور باعث عزت بھی ہے رہی بات کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا شروع سے ہی گر رہا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی تو وہ لاہور میں رکھی گئی تھی تو پاکستان پیپس پارٹی کا جب بھی یوم تحصیص آتا ہے تو ہم لاہور کو جو ہے وہ سنیر حروف میں یاد رکھتے ہیں کیونکہ لاہور پاکستان پیپس پارٹی کی ابتدائی شہروں میں سے ایک ہے اور لاہور میں پاکستان پیپس پارٹی کا نظریاتی جالے رہتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں پاکستان پیپس پارٹی کو چاہنے والے لوگ ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو چاہنے والے لوگ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب نے لاہور کو اپنا دوسرا گھر سمجھ کر یہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ ایک دفعہ پھر باری اکثریت سے میرے نوجوان چیئرمن قائد جمہوریت جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ فتح سے ہم کنار کریں گے اچھا صاحب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ فتح سے ہم کنار کریں گے یہ اچھی بات ہے اور ہر جیلے کا یا ہر جو پپلز پارٹی کا جو کچھ میمبر ہے اس کا جذبہ ہے کہ ہمارے ٹیم یا ہماری جو الیکشن پارٹی ہے وہ یہاں سے جیتے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کا بھی کافی زیادہ اثر ہے یا نون لیگ کے بہت سارے جو لوگ ہیں یہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ مقابلہ تھوڑا سا کٹھین نہیں ہو جائے گا بلکل بڑا خوبصورت قیسٹن کیا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے ہمیشہ پپلز پارٹی جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرتی ہوئی آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیا آمر کے دور میں بھٹو صاحب نے جو تھا وہ ایک آمریت کا سامنا کیا جنرل مشرف کی آمریت کا سامنا محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا انہوں نے شہادت جو ہے وہ قبول کی لیکن جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا شہید ذولفکار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اپنی شہادت قبول کر لی لیکن زیا آمر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا آج بھی بلاغل بھٹو زرداری صاحب اسی ایم کو لے کر چل رہے ہیں آج بھی وہ اپنی ہر چیز کو بالا اطاق رکھ کے وہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ سارے چیلنجز کو قبول کر رہے ہیں تو ابھی وہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو فحال کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی پارٹی ہے وفاقی پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جڑے ہیں وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لہور میں یا پنجاب میں جو زیادہ اثر ہے وہ نون لیگ کا ہی ہے تو آپ ہماری جو مائنورٹی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہے یا آپ ان کے جو قائدین ہیں یا جو اس کے جو کارکن ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کی اقلیتوں کی بقا کی اور اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے یہی وجہ ہے کہ میرے قائد جمہوریت جناب لاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے ایک تقریب میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے اندر مسیحی کو بھی وزیر آزم ہونا چاہیے اور یہ جورت اور یہ اخلاق یہ جملہ صرف بھٹو کے نواسے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لگتے جگر کو ہی جچتا ہے ورنہ کسی اور پاکستان کی سیاسی پارٹی کے اندر یہ جورت ہی نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ کسی مسیحی کو وزیر آزم ہونا چاہیے لیکن سارا کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کی جو مقصود نشستے ہوتی ہیں وہاں پہ لاٹری سسٹم ہو جاتا ہے الیکشن کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو تائنات کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے میں اگر میری ذاتی راہے پوچھنا چاہیں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حسیت سے اور ایک پاکستانی شہری ہونے کی حسیت سے یا ایک مسیحی ہونے کی حسیت سے ایک مینارٹی چونکہ مذہبی طور پر ہم لوگ اقلیت ہیں تو یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اس مسئلے کو اوپر اصلاح کر لینی چاہیے اس طرح سے اقلیتیں جو ہیں وہ سیاسی طرز عمل کے لیے بہت زیادہ پیچھے جا رہی ہیں ان کی مقصود نشستوں کو اوپر نمائندگی جو ہے وہ اقلیت اقلیت تسلیم ایکش نہیں ہے ان کے لیے کوئی نظام مرتب کر لینا چاہیے تمام سیاسی میں جتنی بھی ونگز ہیں سیاسی پارٹیوں کے اندر مینارٹی ونگز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی جگہ پر متفق ہو کر بیٹھ جائیں اور اس چیز کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کر لیں اور سیاسی پارٹیوں کے اندر اس چیز کو باور کروائیں کہ یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اکثریت جو مقصود نشیستوں والے ہیں ان کا تعلق پارٹی کی منارٹی ونگز کے ساتھ نہیں ہوتا بلا شبہ میں یہ سیاسی ورکر ہونے کے اندر یہ تسلیم کرتا ہوں لیکن ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ مائنورٹی میں سے وزیراعظم بھی ہونا چاہیے لیکن ایک طرف جو ونگز ہیں ان میں بہی اتفاق ہمیں نظر نہیں آتا یا ان کی جو کار کر دیئے ہیں وہ ہمیں نمایہ طور پر نظر نہیں آتی اس کے بارے میں کیا آپ کریں آپ بلکل بجاب فرما رہے ہیں حرون صاحب میں اس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ وہ ہے مفادات کی جنگ یہ جو آپ کو مائنورٹی ونگز کے اندر بھی ناتفاقیہ نظر آ رہی ہیں یا ان کے اندر بھی آپ کو یک جیتی کا فقدان نظر آ رہا ہے اس کو میں ایک ہی جملے کے اندر بند کرنا چاہوں گا کہ یہ مفادات کی جنگ ہے اگر یہ سر مفادات کی جنگ ہے تو پھر مطلب یہ جو ہماری بول چال ہے یا جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ کیا آ رہا ہے یہ بتائیں مجھے علامہ اکبال صاحب کا شیر میں ارز کرنا چاہوں گا کہ بات تو تب ہے کہ بدل جائے شریفت انسان کی بات تو تب ہے کہ بدل جائے شریفت انسان کی ورنہ لکھنے کو تو لکھ دیں اونٹ پہ ہے لاری کا نام بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی لیول لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر نہیں تو پھر آپ یہ تو نانا کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وزیراعظم بھی یہاں سے آجائے نہیں وہ میرے چیرمنٹ صاحب کی ایک فراخ دلی ہے اقلیتوں کے حوالے سے یہ تو آپ کو اسچن کر رہے ہیں یہ ہمارا ونگز کے اندر انٹرا پارٹی پولیٹکس جو ہو رہی ہے میں نے اتراب کیا اس چیز کا کہ ہمارے ونگز کے اندر فقدان پایا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے چیرمنٹ صاحب کے سٹیڈمنٹ کے اندر کوئی فقدان پایا جاتا ہے چیرمنٹ صاحب جو ہے وہ تو فراخ دلی دکھا رہے ہیں لیکن نیچے سے ہماری جو یکجیتی ہے وہ نہیں ہے ان کی فراخ دلی کو قبول نہیں ہم کر پا رہے ہیں تو اس میں یہ بھی تو ہے نا رحی صاحب کے ہمارے جو مطلب اپنے جو نمائندگان ہیں جی 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 کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں تو ایک جگہ پہ ان کو آپ یونائٹ یا ان کو اکٹھا کیسے کریں گے یہ انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو پولٹیکل ڈومین ہے اس کے اندر آپ مجھے کوئی ایک سیاستدار چند ایک فنگر ٹیپس کے اوپر آپ سیاستدار گن سکتے ہیں کہ جو شروع سے پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں ورنہ سارے جو ہے وہ ساری پارٹیوں کے اور اقتدار کے جو ہے وہ مزے لیتے رہتے گھومتے رہتے ہیں اور وہی اثرات جو ہے وہ ہمارے مناٹری ونگز کے اوپر بھی جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بیچاریں اڈجیسٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاتری سسٹم ختم نہیں ہو سکتا نہیں پوسیبل ہے اگر اس کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں ضرور سار ہم اس کے اوپر آپ سے مزید جانا بھی چاہیں گے جب کبھی آپ دوبارہ آئیں گے ہم اس پر بات کریں گے اور یہ میں ضرور پوچھوں گا کہ خاص کر کے جو اقلیتوں کی جو مخصوص نشستے ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی کئی دفعہ ہم ہمارے ہی جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کو ہم کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں حالانکہ جو کام زیادہ کرنے والا ہے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو تائنات کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بیچ میں کافی زیادہ جو ہے وہ کلیش خلاپے ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے جی ناظرین ابھی آپ نے ارشد یونس راہی صاحب کی ساری باتچیت کو سنا اور انہوں نے بڑے خوبصورت نظاز میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب الیکشن ہو تو آپ ضرور تیر کے نشان پر مہر لگائیں اور پپس پارٹی کو جو ہے وہ آپ جتائیں تاکہ جو مینورٹی ہے یا جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ بہتر طور پر اس حکومت کی قیادت میں اچھی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں ایسی ہے سر اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان کی ساری گفتگو کو سنیں اور اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں پپس پارٹی کے حوالے سے ارشد یونس راہی صاحب کے حوالے سے یا الیکشن کے حوالے سے تو ضرور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین آپ کے سامنے ہے آپ کو اپنے کومنٹس اپنے خیالات اپنے سوالات ہمیں دیل سکتے ہیں تاکہ ہم یہ سوالات ان سے شیئر کریں اور جو یہ جواب دیں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہم نیشنل نیوزرامہ کے سوڈیو سے جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیاروں کو دے اجازت خدا حافظ